میں نے نوٹ کیا ہے کہ جہاں آپ نے مسلح پر جماعت کروائی سنت اور نوافل آپ نے وہاں سے ہٹ کر ادا کیے اس کی کوئی شریع دلیل بالکل شریع دلیل موجود ہے میرے اس کے پر کلپ بھی ہے کہ کیا سنت اور نوافل جگہ بدل کر پڑھنے چاہیے یوٹیوب پہ جا کے لکھیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے مقصورہ ایک کمرہ انہوں نے مسجد کے ساتھ اڈجیسنٹ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے سیکیورٹی کی وجہ سے لیکن مسجد کے امام کے ساتھ جماعت میں پڑھتے تھے یعنی انہوں نے مسجد کے ساتھ اڈجیسنٹ ایک کمرہ بنایا تھا جس میں ان کے بارڈی گارڈ ہوتے تھے وہاں پہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ صحیح مسلم حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی نماز والے چپٹر میں تو وہ ایک تابی کہتے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو جب امام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد چونکہ وہ انڈیا پاکستان منگلہ دیش کی مسجد نہیں تھی کوئی اجتماعی دعا لمبی تو ہوتی نہیں تھی کیونکہ اجتماعی دعا تو ہائی کوئی نہیں تھی یہ تو خود لوگوں نے نکالی ہوئی ہے تو کہتے ہیں امام نے سلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کے اپنے نوافل پڑھنے شروع کر دی یعنی جو بعد والی چار نوافل ہیں سنتیں دو دو کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے پڑھیں دونوں طرح جواز موجود ہیں تو کہتے ہیں میں جب سلام پھیر کے فارغ ہوا تو عزت مابیہ رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ کو یوں پکڑا اور مجھے کہا کہ آندہ احسانہ کرنا کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم جس جگہ پہ فرض نماز ادا کریں وہاں پر نفلی نماز نہ ادا کریں بلکہ جگہ بدل لیں اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ باقی اور جگہ بھی گواہ ہو جائیں گی نماز کی اوپر جتنی جگہوں پہ نماز پڑھیں گی وہ جگہ نماز کے لیے گواہ ہی دیں گی پلس نئے آنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت قائم ہو چکی ہے یعنی جماعت سلام پھر چکا ہے جو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ اکرام مغرب سے پہلے بھی دو نوافل پڑھا کرتے تھے جو آج صرف اہل حدیث نے وہ سنت زندہ رکھی ہے یا عرب کے لوگوں نے اگرچہ وہ غیر موقع ہے اس کی کوئی تاقید نہیں ہے لیکن سنت تو ہے یہاں تو لوگ ڈنڈے مارتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو اتنے زدی ہوئے ہیں اس مسئلے میں تو اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ صحابہ اکرام فرض کے بعد والی دو سنتے پڑھ رہے ہیں اتنے زیادہ صحاب فرض سے پہلی والی دو سنتے مغرب سے پہلے پڑھتے تھے کہ نئے آنے والا سمجھتا تھا یہ بعد والی پڑھ رہے ہیں یعنی وہ فرق ہی نہیں کر پاتا تھا اس سے ہی بعد پہ چلی کہ صحابہ اکرام مسجد میں پہلے والی دو نفل بھی پڑھ لیتے تھے دو سنتے اور بعد والی بھی دو سنتے پڑھ لیا کرتے تھے لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کے لیے سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھار میں پڑھتا ہے بہتر یہ ہے کہ سنتے اور بہتر گھار میں پڑھنی چاہیے یہ افضل ہے جو اپنے گھار میں پڑھنی چاہیے